دوستو آج ہم پڑھیں گے use of have to and has to have to اور has to کیا ہے ٹھیک ہے have to and has to plus verb ٹھیک ہے دوستو have to and has to plus verb اب یہ have to اور has to کیا ہے یہاں پہ have اور has کوئی auxiliary verb یا کوئی helping verb کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا یہاں پہ have to اور has to کا بیسیکلی مطلب ہے must جو کام ہم نے ضروری کرنا ہوتا ہے اس کے لئے ہم have to اور has to کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہم must کا لفظ بولتے ہیں اسی طرح have to اور has to کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو have to اور has to کا مطلب ہے جو کام ضروری کرنا ہو جیسے کہ میں نے سکول جانا ہے ٹھیک ہے میں نے جانا ہے میرے لیے ضروری ہے میں نے جانا ہے تو I have to go to school میں نے اسکول جانا ہے I have to go to school ٹھیک ہے دیکھیں اب میں نے دوائی کھانی ہے یا دوائی لینی ہے یہ وہ ضروری ہے must ہے تو میں نے I have to take the medicine ٹھیک ہے کہ میں نے یہ لینی ہے ضروری لینی ہے میں نے دوائی کھانی میں نے لینی ہے اس کے لئے ہم have to کا استعمال کریں گے تم نے میرے پیسے دینے ہیں مطلب تم کہی جاؤں مت تم نے میرے پیسے دینے ہیں you have to give my money تم نے میرے پیسے دینے ہیں ہر حالت میں ہر صورت میں مجھے میرے پیسے چاہیے اس طرح کے لفظوں کے لئے have to یا has to کا استعمال ہوتا ہے اب we, they یا کسی plural نام کے ساتھ have to کا استعمال ہوتا ہے جو میں نے یہاں پہ کر دیا ہے اب آتی ہے بات has to کی has to plus verb تو اب has to کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جیسے کہ میں present indefinite tense میں آپ کو بتا چکی ہوں first, second, third noun جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ person جس کو کہتے ہیں noun person تو third person جو ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ یہ has to استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یسے اس نے نہانا ہے ٹھیک ہے اس نے نہانا ہے پھر وہ بات میں آپ سے ملے گا پہلے اس نے نہانا ہے ٹھیک ہے he has to bat اس نے نہانا ہے he must do bat ٹھیک ہے اب اس کے لئے he or she anything else کوئی بھی لگ سکتا ہے آپ he لگا لیں آپ she لگا لیں یہاں پہ کوئی اشارہ تو نہیں دیا جارا لڑکی یا لڑکے کا ٹھیک ہے اسلام نے جلدی گھر جانا ہے اب یہ singular name ہے ٹھیک ہے سنگل ہے تو اس کے لئے بھی has آئے گا اسلام has to go to home early یا earlier دونوں آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں ہی adverb ہیں has to میں آپ کو پہلے بتایا ہے کہ has to اور have to کا مطلب ہے must ٹھیک ہے اب اس کو نیگیٹیف میں کرتے ہیں تو نیگیٹیف میں اس کو کیسے کریں گے جیسے simple present tense میں do کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح اس میں بھی ہوگا ٹھیک ہے میں نے سکول نہیں جانا مطلب میں بیمار ہوں یا میرا ضروری کام ہے میں نے نہیں جانا سکول تو i don't have to go to school یا i do not have to go to school ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم نے don't لگا دیا i don't have to go to school آپ دیکھیں اسلام نے جلدی گھر نہیں جانا ٹھیک ہے اسلام کے ساتھ کیا آئے گا یہ singular name ہے اسلام does not have to go home early ٹھیک ہے یہاں پہ has to تھا اس کے positive sentence میں جب ہم نے اس کو نیگیٹیف میں کر دیا اسلام کو یہ دیکھیں اسلام کو انٹر لائن کر دیا کہ یہ ایک single name ہے تو جب ہم نے اس کو positive negative میں کر دیا تو دیکھیں اس کے جو sentence میں positive میں ہم نے has استعمال کیا تھا دیکھا میں نے اوپر has چھوٹا سا لگ دیا دیکھیں جب ہم نے اس کو negative کر دیا تو اس کو ہم نے does not لگا دیا اور یہ has کو change کر کے ہم نے have کر دیا بالکل جیسے simple present tense میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو intuitive کا sentence بتا دیتی ہوں کہ کیا تم نے جانا ہے do you have to go کیا تم نے جانا ہے ٹھیک ہے interrogative میں یہ جو helping work ہے وہ پہلے آ جاتے ہیں باقی سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے اور اس میں negative اور interrogative نہیں بن سکتے ٹھیک ہے دوستو تو امید ہے آپ کو میرا میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو like بھی کریں subscribe بھی کریں اور comments میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہے تو اوکے اللہ حافظ good bye ٹھیک god bless you انشاءاللہ پھر میریں گے ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ایک اچھے لیسن کے ساتھ اوکے good bye